اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرے نام ہے خضروسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک انالسز شو اور آر یہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ ابھی ابھی ہمیں اپ ڈیٹس ملی ہے کہ پاکستان ٹیم نے جو نادر لینڈ کا ٹور کرنا ہے اس کے سکورڈ میں جو ہے چار بڑے چار بڑی تبدیلیوں کے چانسز نظر آ رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کے سکورڈ کا اعلان کاب ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو شروع کر کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں شو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ پاکستان نے جو نادر لینڈ کا ٹور کرنا ہے تین اوڈی آئی میچز کی سریز کے لیے پہلا اوڈی آئی میچ سول سکارڈ کا اعلان جو ہے وہ آج منگل والے دن یا کل بودھ والے دن منگل یا بودھ والے دن کے اندر اندر جو ہے ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس میں جو بڑی چار تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ایک تو آغاز سلمان کو سکارڈ میں شامل کیا جا رہا ہے اور دوسرا شان مسعود کے سکارڈ میں شامل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور تیسرا نسیم شاہ کو سکارڈ میں شامل کیا جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ جو فاسٹ بولر پاکستان کے مین فاس بولر ہیں شہنشہ فریدی وہ انجری کا شکار ہو گئے ہیں ان کی جگہ پر ان کو شامل کیا جا رہا ہے اور سارفراز کو ایک مرتبہ فیڈ ڈراب کیا جا رہا ہے ان کی جگہ پر محمد حارس ہی وکٹ کیپر ہوں گے محمد رزوان کے ساتھ دوسرے اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں